کوویڈ انیس کے خلاف لڑائی میں دنیا بھر کے طبی کارکنان بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں طبی عملے کے ہزاروں اور کان کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور زندگی کی بازی ہارنے والے طبی عملے کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے حفاظتی لباس اور ماسک کے باوجود ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طبی کارکنان کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کرونا کی انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہے اور شاید ان میں شدید بیماری کے امکانات بھی زیادہ ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ دیبی کارکنان کو جس وائرس سے خطرہ لاحق ہے اس میں وائرل لوڈ کا بڑا ہاتھ ہے یہ وائرس جسم میں داخل ہونے کے بعد خلیوں پر حملہ کرتا ہے اور اپنے جیسے بے شمار وائرس کی نقل بنانا شروع کر دیتا ہے آنے والے دنوں میں جسم میں اس وائرس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے مریض کے جسم میں اس بڑھتی ہوئے نقالوں کے اندر زیادہ وائرس پایا جاتا ہے ایک بڑا وائرل لوڈ یا وائرس کی زیادہ تعداد کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت زیادہ ہونے کا امکان ہے اور ایسے مریض کے وائرس سے زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے عالمی اطارہ سہد کے مطابق وہان کے ایک حسطال میں ایک ایسے مریض جنہیں سرجری کے لیے لے جایا جا رہا تھا انہیں بخار کے آغاز سے پہلے ہی طبی عملے کے چودہ فراد کو وائرس سے متاثر کیا آپ وائرس کی جتنی تعداد سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یہ تعداد آپ کی جسمانی قوت مدافعت اور وائرس کے خلاف لڑائی میں توازن کا فیصلہ کرتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ تجربے کے لیے جانوروں کو وائرس کی مختلف تعداد سے متاثر کرتے ہیں تو ایسے جانور جنہیں آپ نے وائرس سے زیادہ متاثر کیا ہے ان کی شدید بیمار پڑھنے کا خطرہ زیادہ ہوگا ہم ابھی تک ٹھیک طرح سے یہ نہیں جانتے کہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی کارگنوں کے وائرس سے متاثرہ جگہ کام کرتے ہوئے بیمار ہونے کا کتنا خطرہ موجود ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق دوہزار دو اور دوہزار تین میں سوٹس فیلنے کے اداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیس فیصد کیسز کا تعلق ٹیبی عملے سے تھا کوویڈ انیس کے مریضوں کی دیکھ بال کرنے والوں میں بھی ایسے ہی اداد و شمار سامنے آئے ہیں اٹھلی میں باسٹسو ٹیبی کارگنوں کے کرونا ڈیسٹ مصبت آئے تھے ایک انتاظر کے مطابق سپین میں پیسٹسو یا بارہ فیصد متاثرین کا تعلق ٹیبی عملے سے تھا مارچ کی آگاز میں چین میں تقریبت تیسو ٹیبی کارگنان انفیکشن کا شکار تھے وائرس کی تصدیق شدہ کیسز میں سے چار سے بارہ فیصد کے درمیان افراد کا تعلق ٹیبی کارگنان سے ہے اور اگر انفیکشن پر قابو پانے والے اقدامات پر عمل نہیں کیا جاتا تو یہ سبتال وائرس کے مراقب بن سکتے ہیں بریٹسٹر ٹی وی پاکستان